موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم لائے بھی ڈاکٹر شاید مصود کے ساتھ میں ہوں سمیرہ صلیم ناظرین صدر مملکہ ڈاکٹر عارف علوی نے قومی اسمبلی اجلاس بلانی کی سبری مسترد کرتی ہے جبکہ نو منتخب وزیرالہ پنجاب مریم نواز صاحبہ نے کہا ہے کہ میرے دل میں کسی کے لئے انتقام کی خواہش نہیں ہے جن لوگوں نے ووٹ نہیں دیا ان کی بھی وزیرالہ ہوں سب کے ساتھ مل کر کام کرنا چاہتی ہو جبکہ مراد علی شاہ صاحب تیسری بار وزیرالہ سندھ منتخب ہو گئے ہیں اس کے علاوہ بھی دیگر موضوعات پر آج ہم گفتگو کریں گے سٹوڈیو میں ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر شاید مصود اسلام کو ڈاکٹر صاحب ڈاکٹر صاحب صدر مملکہ ڈاکٹر آریف علوی صاحب نے قومی اسمیلی اجلاس بلانے کی جو سمرید تھی اس کو مسترد کر دیا ہے جبکہ سپیکر راجہ پرویز اشور صاحب نے قومی اسمیلی کا اجلاس انتیس فروری کو طلب کرنے کا فیصلہ کیا ہے کیا کہیں گے سیاست پر بہت کرتے ہیں ملکی بھی اور ایڈزیت کیا ہو رہا ہے لیکن اس سے پہلے سرعت پار ہم میں کم سے کم اپنے اور بہت سے اور بھی چاہنے والے ان کے پاکستان میں اور دنیا بھر میں موجود ہیں پنکو جداس جی کا کی آج وفات ہوئی اور بہت بڑے گائک ان کے لاکھوں کو کروڑوں چاہنے والے دنیا میں پاکستان میں بھر اور ان کو چار مہینے پہلے جو ہے وہ پینکریٹک کینسر ڈیاغنوز ہوا تھا اس کی ٹویٹمنٹ ہو رہی تھی اور پھر یہ کافی تکلیف میں بھی غالباً رہا ہے کینسر تیرپی ان کے ہوتے لئے اور آج ان کے ڈیت ہوئی چٹھی آئی ہے سمیت لا تعداد ان کے جنہوں میں ہیں وہ انہوں نے گائے اور ان کے جو چاہنے والے ہیں بہت بہت سوگ میں اچھا پاکستان میں جو ہے وہ عریب نواز صاحب نے آج حلف اٹھایا پہلی خاتون وزیر اعلیٰ پنجاب نواز شیر صاحب بھی موجود تھے ایک انہوں نے تقریر کی اس میں بہت سے انہوں نے جو مسائلیں ان کا آہتہ کیا اپنا پلین پیش کیا اور ایک بات انہوں نے کہی کہ وہ کسی آہ طرح سے بھی سیاسی انتقام یہ اس طرف نہیں جائیں گی گووننس مہنگائی بہت سارے بہت کچھ انہوں نے اور یہ بھی انہوں نے کہا کہ ان کے دروازے جو ہیں وہ کھولے رہیں گے عوام کے لیے اور وہ پھر فوراں اس کے بعد تقریب حل و برداری کے بعد حضیر یار حاؤز بھی گئیں اور وہاں پہ انہوں نے اس کے بعد پھر بھی دورے بخار بھی گئی ایکٹیو بڑا امتحان ہے ان کا کیونکہ جو شریف فیملی ہے پوری اب اس کا جو آہ گورننس اور سیاسی طور پہ کیا بیانی ہوتا ہے یہ تمام کا تمام جو ہے وہ اب مریم نواز صاحبہ کے پاس ہے اور شہباز شریف صاحب جو ہے وہ تو آپ کو پتہنے کے گورننس کے حوالے سے ہی شہباز شریف صاحب کیو پر زیادہ معاملات آہ ہوتے رہے وہ زیادہ بہت زیادہ سیاست میں وہ رہے بھی لیکن گورننس کے حوالے سے ان کا زیادہ نام آہ سامنی آیا اور نواز شریف صاحب کا نام جو ہے وہ سیاست کے حوالے سے سامنی آیا اور گورننس کے ولے اچھا اب ہے وہ کہتے ہیں نا وہ شما رکھ دیتے ہیں آگے تو اب شما جو ہے وہ آگے رکھ دی گئی ہے مری نواز صاحبہ بہت ساری چیلنجز ہیں اچھا اس میں اب ہوتا ہی ہے ہماری چونکہ شورٹر میمریز ہیں تو کل تک ہمیں بات کر رہے تھے کہ مری نواز صاحبہ کو آہ لوگ ان کو دیکھیں گے کہ جی یہاں پہ ان سے پہلے محسن نقفی صاحب تھے ٹھیک ہے اس سے پہلے جو ہیں وہ آہ ایک کھجڑی سی پکی رہی لیکن بہرحال اس سے پہلے کہیں مطبع بزدار صاحب کو لے لیں چنہیں اس سے پہلے شہباز شریف صاحب ہو گئے پنجاب کے وزراء اللہ پرویج علیہ صاحب کے دور یہ ایکٹیو لیکن مسئلہ یہ ہے کہ آہ ایسا نہیں ہوگا اب کہ لوگ یہ کہیں گے کہ جی دیکھو نا یہاں پہ اور یہ میں یہ لوگوں کی ایک جو آہ ذہن ہے سوچ ہے وہ یہی ہے کہ بھئی ایک منٹ ہیٹ جو تھا کیونکہ اب یہ یہ نہیں ہوگا کہ جی دیکھیں یہ بزدار عثمان بزدار کا دور ہے اور کت قدر تباہی اور بروادی اور مہنگائی اور یہ اور فلانا اور یہ اب یہ ہوگا کہ یہاں یہ نہیں کہا جا سکے گا کہ بھئی عثمان بزدار کے دور میں آپ کو یاد نہیں ہے عثمان بزدار کے دور میں کیا ہوتا تھا آپ کو یاد نہیں اس دور میں کیا ہوتا تھا ایسا نہیں ہوگا کیونکہ یہ جو اب سارا کا سارا اچھا گورننس کا بھی اچھا ایک تو وہ جو پولیس آفیس ہے رہے ہیں انہوں نے بڑا کمال کیا اور وہ جو ہے وہ وہ جو ایک خاتون کو انہوں نے بچایا اس ایک مجمع میں سے اور باہر ان کو لیکن نہیں میں اس پہ اچھا اس پہ بہت ساری باتیں چل رہی ہیں کہ آہ معاشرے میں عدم برداشت ہے یہ وہ وہ جو خاتون پولیس آفیس ہے نے ان کی تعریف بھی بہت ہو رہی ہے لیکن مجھے تو یہ نہیں سمجھ میں آتا کہ وہ جو خاتون ہے وہ وہ جو بھی حروف تھے وہ انگلیش تھی عربی تھی فرنچ تھی چائنی وہ کیا کپڑے پہن کے ان کو اچھرا بزار ہی ملا تھا مطلب یہاں لوگوں نے بھی تو ایک ان کو نہیں پتا خاتون کو کہ بھئی یہ کوئی یہاں پہ کوئی فیشن شونی ہو رہا وہ اچھرا بھی جاری ہیں اور کپڑوں پہ ایک معاشرہ ہے نا وہ بھی این اس جگہ جا کے بھی تو پولیس آگئی تو ان کو بچایا ہو چایا اس کی ویڈیو تو بھی چلیں گی اگر ہمارے پاک سنگی تو بہرحال وہ ان کو بڑے مطلب لوگوں کو بھی تھوڑا احتیاط کرنا چاہیے میں یہ نہیں کہہ رہا کہ وہ انہوں نے کوئی برا کیا یا اچھا کیا مگر احتیاط تو کریں وہ ایک عجیب سے کپڑوں میں وہ ڈریس آپ دیکھیں تو وہ عجیب سے وہ ان کو میں برا بلکل نہیں کہہ رہا مگر میں کہہ رہا ہوں کہ وہ بھی تو احتیاط کریں وہ کس قسم کا لباس پہن کے اچھرے بھی چلیں گی پھر اس کے بعد وہ وضات کریں ہیں نہیں اس کے پر یہ علیف اور بے اور جو ہے وہ قاف اور جیم اور میم اور یہ اور وہ وہی آپ کو آپ کو مطلب اب کیا کہا جائے اور یہ پولیس پہنچ گئی اچھا ہوا وہ بھی بچ گئی اچھا ہوا ان کو بھی سبق مطلب تھوڑا سا ملا ہوگا انہوں نے بھی معذرت وعذرت کی بعد میں لیکن لوگوں نے بھی اخیری ڈالی ہوتی ہے ویسے یہاں پر جو ایک عجب معاملہ وہ ٹک کر کے انہوں نے انہوں نے کیا ہے بھئی یہ کیونسی ڈریسنگ ہے تو اللہ کا شکر ہے کہ ان کی بچت ہوئی فولیس آفیسر کو داد مل رہی ہے انہوں نے معذرت کی بات میں کوئی خراب واقعہ پیش نہیں آیا شکر ہے خدا کا لیکن یہ کہ بھئی احتیاط کریں ٹھیک ہے نا اور مطلب کہ لوگوں کو تو ہم نہیں کہہ سکتے ہیں احتیاط کریں بھی لوگ بھی احتیاط کریں خدا کا وزاستہ برداشت پیدا کریں مگر یہ ہے کہ وہ خاتون کو کس نے کہا تھا کہ وہاں کود جائیں سبزی منڈی میں یا پتہ نہیں کون سے دوز والے کی دکان پہ یا کہاں پہ بارال اور اللہ یہ ہے ہر طرف تو اب یہ ہے کہ اب یہ چیلنج جائیں سامنے کہ سیاسی بیانیاں کیا ہوتا ہے مریون آواز ایبا گورننس کیا ہوتی ہے ٹیک ہے یہ تو آج گوڑی گوڑی اچھا ہو گیا نا سارا ڈی آفٹر ٹیک ہے مہنگائی سیاسی بیانیاں ٹیک ہے اس کے بعد یہ ہے کہ پنجاب پولیس بیوروکریسی بقول نواز شریف کے اے بھی میرے تے پا دیو اے بھی میرے تے پا دیو نواز شریف تھا کہتے تھے نی جب بڑے ان کے جملے وہ کہتے تھے یہ بھی جب مسئلہ کھڑا ہوتا ہے اے سارا اب جو بھی کچھ ہوگا اچھا برا اچھا ہوگا تو بھی برا ہوگا برا ہوگا تو اور برا ہوگا مطلب اپوزیشن ایک ہسٹائل اپوزیشن پبلک مریم نواز صاحبہ کچھ ان کو پسند کرتے ہیں لوگ ظاہر ہے کچھ جو ہیں وہ جن کی تعداد کافی ہوگی اقیناً وہ ان کو نا پسند کرتے ہیں اور وہ ان کی کسی اچھے کام کو اپریشیٹ نہیں کریں گے تو مریم نواز صاحبہ کے بڑے چلیں جی کہ وہ کس طرح سے کیونکہ میں نے کہا رہا گورننس بڑا ہم مسئلہ ہے لیکن اگر سیاسی بیانی ہے اب سیاسی جماعت ہے نا پولٹیکل پارٹی ہے تو پولٹیکل بھی تو انہیں کے چاہے پہ گورننس تو خالی چیف سیکٹری چلا لیتا ہے نا صبح کا اس کے لیے تو ضرورت ہی نہیں ہوتی ملک جو ہے وہ چل جاتا ہے بغیر یعنی خالی بیروکریشی چلا لیتی ہے پولٹیکل اگر فگرز آتی ہیں تو وہ پولٹیکل بیانی کو چلا لیتی ہیں گورننس تو اچھی بیروکریشی بھی چلا لیتی ہے تو پولٹیکل فگرز کے لیے اب سیاسی بیانیاں اور ساسد گورننس لوگ یہ بھی توقع نہ کریں ریالسٹک ہو کے کہ بھائی دودھ شہرت کی نہریں بہنی لگیں گی یا وہ جو ساری باتیں کہیں انہوں نے وہ اسی طرح سے پوری ہوں گی لیکن یہ جو آج ان کی تقریر اس کے حصے چلتے رہیں گے جب کوئی واقع ہو گئے حصہ چلے گا میڈیا پہ ادھر ادھر یہ وہ یہ کہتا ہے یہ ہو گئی تو یہ مریم نواز صاحبہ جو ہیں وہ اب ظاہر ہے سیاست میں دیکھنا بین ازید بھوٹو صاحبہ یہاں پہ رہی سیاست میں کیا اس وقت صورتحال ہوتی تھی تو ایک تنقید شدید تر تنقید ہوا کرتی تھی اور یہ بہت زیادہ اب مریم نواز صاحبہ کو ایک ہسٹائل اپوزیشن بھی اور ایک ہسٹائل پبلک کا موڈ بھی اس کو دیکھنا ہے اور پھر دیکھتے ہیں کہ آگے کس طرح سے معاملہ چلتے ہیں ہماری بہرحال یہ ہے کہ جو بھی کچھ ملک کے لیے اچھا ہو ان کے لیے بھی نیک تمنی ہے یہ انہوں نے جو آج بہت آہ تقریب میں نے کہا نا ساری ہی انہوں نے ایشیوز کا ہاتھا کی اپنی سپیچ میں ہوتا کیا ہے اس کے لیے ان کو ایکسٹرا تھوڑا سا کرنا چلی پڑے گا کہ ایک غیر معمولی حالات ہیں جس میں وہ آہ وزیر آلہ کا انہوں نے حالف اٹھا ہے ایک ہسٹائل اپوزیشن جو ہے وہ ایوان میں بھی ہے اور وہ سرکوں باہر بھی ہے تو وہ دونوں چیزوں کو انہوں نے قابو کرنا ہے کیونکہ پوری فیملی کی جو آگے سارا سلسلہ ہے وہ آہ چلے گا آہ مریم نواز صاحبہ کے بیانی پہ شہباز شیف صاحب کا تو سیاسی بیانی ہے نہیں ہے نا ان کا تو سیاسی بیانی ہے ان کا تو گورننس کا بیانی ہے بلکہ ان کے سیاسی بیانیے پہ تو آج جو ہے وہ محمود خان اچھک زید صاحب سے جب ملے تحریک انصاف آلے تو محمود خان اچھک زید صاحب نے جو ہے وہ مطبق شدید ناغواری کا اظہار کیا اس ان کے اس بیانیے پہ کہ یہ کیسا بیانی ہے کہ میں اسٹیبلشمنٹ کی آنکھوں کا تارہ ہوں تیس سال سے یہ کیا مطبق اچھک زید صاحب اس پہ سخت اچھک زید صاحب جو ہیں محمود خان اچھک زید صاحب آہ سیاست سے آپ اختلاف کریں نظریہ سے اختلاف کریں بلکہ ہماری وہ جو نفیس سیاست میں کہتا ہوں نفیس اور اجلی سیاست کبھی آپ ان کی ذرا اچھک زید صاحب سے ذرا شائری سنے آپ ذرا کبھی ان سے اچھک زید صاحب کتنے سیکلر کبھی آپ ذرا ان کی آہ ان کی طلاوت یا ان کی ان سے آپ ذرا قرآن کے بارے میں آہ آپ ان کے ساتھ آپ پاس بیٹھیں تو آپ کو بتا چلے گا یہ جو شخصیات آہ رہی ہیں نا سیاست میں اور اب ظاہر ہے کہ اب یہ بزرگ سیاست دان ہیں ہمارے بڑے ہیں ان کے پاس بیٹھے آپ کو بتا جتا ہے انہوں نے یہ کتنا انہوں نے پڑھا ہے یعنی ایسا نہیں ہے کہ یہ تجربہ تو ابھی جگہ ہے پڑھا کتنا انہوں نے آپ کو سیاست ہے لاکھ اختلاف ہو تو وہ جو بات کرتے ہیں نا ان کے پاس آپ کو بیٹھ کے جو ہے نا وہ شائری بھی آتی ان کو یاد ہے انہوں نے کتابیں بھی پڑھی ہوئی ہیں یہ اسوندیارولی صاحب کے ساتھ بھی یہی معاملہ مطلب آپ کو بالکل یہ سیکلر شخصیات کی میں بات کرنا بکٹی صاحب شہید ان کا بھی یہی معاملہ مری صاحب کا اسی طرح سے قاضی حسین حسین صاحب کیا بات ان کی وہ تو خیر ہو وہ تو وہ تو مطلب ہے کہ علم آہ یعنی درزگاہوں سے انہوں نے تعلیم حاصل کی نورانی صاحب یہ ساری شخصیات میں ان کو دیکھتا ہوں میں کہتا ہوں یار کتنی نفیس ان کی تنقید میں بھی جو ہے نا لطف آتا ہے ان کی ان کی باتیں سن کے تو یہ سیاست میں اختلاف کیا جائے مگر براہ کرم اس میں گالی گلوچ سے اگر پرحیس کیا جائے ہم تو گزارش ہی کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو دیکھتے ہیں کہ آگے کیا معاملہ ہوتا ہے مراد علی شاہ صاحب نے فرمایا کہ بڑا کٹھن دور پچھلے کئی سالوں میں گزار رہا ہے انہوں نے پیوز پارٹی بڑی بڑے مظالم کا شکار رہی ہے دوزار سات کے بعد سے لگے آج تک بہت مظالم ہوئے ان پر اور جب وہ تقریر کر رہے تھے تو میں آنکھوں میں میرے نمی آگئی کہ اتنے مظالم ہوئے ان کے اوپر بہت مظالم ہوئے دوزار سات سے سندھ میں بہت مظالم ہوئے تو بس ان کے ساتھ بھی ہم امدردی کا اظہار کر سکتے ہیں بڑے مظالم ان پر ہوئے اور عوام نے کیے پبلک نے بڑے مظالم کیے تو ان کے ساتھ امدردی کا اظہار اور نیک تمانائیں اور دعائیں کہ جو مظالم ہوئے ہیں ان کا کسی طرح سے مدعوہ ہو اور ان کو زندگی میں کچھ تو سکچین مل سکے ان کو اور ان کے ساتھ جو ان شخصیات بیٹھی نہیں تھی کوئی ایک لمحہ تو ان کو سکچین کا مل سکے کوئی ایک گھڑی تو ایسی ہو جس میں وہ کہیں کہ ہماری کچھ چلتی ہے نہیں وہ مظالم ہے دردناک کہا نہیں سنی میں آج ہماری دعائیں ان کے ساتھ بھی ہیں ان کے ساتھ بھی ہیں اور اجلاس ہو جائے گا صدر کے اس کے باوجود جو ہے اجلاس ہوگا آئینی قانونی طور پر بلانا پڑا وہ مطلب ہے کہ وہ ہو جائے گا اجلاس ٹیک ہے لیکن یہ کہ ان کا جو نقطہ ہے صدر کا وہ بالکل درست ہے کہ اس میں مخصوص نشستیں بنتی ہیں الیکشن کمیشن جو بھی فیصلہ کرے گا وہ چالنج ہو جائے گا لیکن اس دوران جو ہے وہ مخصوص سیٹیں ان کی بنتی ہیں اور لیکن صدر ظاہر ہے کہ ان کا چونکہ خان صاحب کے ساتھ ہی مبلہ الجا ہوا تھا تو وہ شاید ایک یہ تاثر بھی ہے کہ وہ جاتے جاتے تھوڑا سا اپنا چاہ رہے ہیں کہ بھئی آگے تو ادھر ہی جانا ہے میں نے کہاں جانا ہے کیا کرنا ہے تو وہ اپنی پوشنگ اچھی کرے ہیں اجلاس ہو جائے گا تنازیہ تھوڑے موڈے ٹک ٹک چلتے رہیں گے آپس میں بیان بازی آگی یہ وہ سارا وہ الیکشن کمیشن دیکھیں کیا فیصلہ کرتا ہے جو کرتا ہے وہ چہزاد میں جائے گا آگے ہوگا پیچھے ہوگا یہ ایسے چلے گا یہ دھول مٹی جو ہے یہ چلتی رہے گی تھوڑے دنوں کے بعد یہ جا کے جب سیٹل ہوگی تو سب کی آنکیں کھلیں گے کیا ہو رہا ہے یہ 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 کیا ہو گیا یہ کیسے ہو گیا پھر اس کے بعد تحانی جو ہے وہ آگے بڑھے گی اگر یہ کارکردگی اچھی ہو گیا میں بتاؤں آپ کو یہ ساری جو ہے یہ جو شہبہ شریف صاحب کی کابنٹ تو غالباً چھوٹی مختصر بننے جاری ہے لیکن یہ ہے کہ جو مسلم لگ نون کی حکومت یہ یہ حکومت بھی مسلم لگ نون کی کہہ رائے گی پچھلی حکومت بھی مسلم لگ نون کی تھی ان کو اتحادی کہتے ہیں کہتے ہیں سب اخوار ہو گئی مسلم لگ نون نون کی ہے تو مسلم لگ نون جو ہے وہ بھی آپ دیکھیں کہ کافی طویل اڑسے سولہ مہینے وہ پھر یہ پھر درمیان میں کیر ٹیکر بھی وہی تھے تقریباً تو کافی دور گزارا ہوں میں دیکھا ہے نا تھوڑا سا بچ میں چند ماہ کی خان صاحب کی ایک حکومت کے ملبوتے میں وہ تو باران اینیوی تو ہماری نیک خواہشات کہ ملک کے لیے اچھو معیشت یہ آگے بڑے چیلنجز ہیں اس سے ہمیں سب نے نکلنا ایک ساتھ یہ دیکھیں کہ کیا پلین آگیا آتا ہے معیشت کے حوالے سے آئی ایم ایف کے پاس جانا ہے معیشت ہے مہنگائی ہے اور یہ مہنگائی ساری کی ساری انہوں نے نہیں پیدا کی ظاہر سے بات ہے یہ تو حالات ملک کا قرضہ اتنا زیادہ ہے وہ کیسے ہوگا تو میرے خیال ہے کہ اب یہ سب آہ تھوڑا سا آنے والے دنوں میں یہ حلب برداری اور یہ وہ مٹھائیں ویٹھیں یہ کھا کے سارے تو پھر اس کے پر بیٹھ کے پھر معیشت کے اوپر اور ایک اس کے پر پالیسی بنائیں اور کہیں نہ کہیں سے کچھ نہ کچھ چاہے وہ کسی ترقیاتی منصوبہ کوئی اس کی کسی ایم اینے کا کاٹیں کوئی تنخواہیں کاٹیں کچھ کریں لیکن ہمزان سے پہلے کوئی لیف اگر یہ عوام کو دیں تو پھر پیہ آگے چلے گا چوبیس فیصد لوگ پاکستان میں آج ایسے ہیں آج جو کریڈٹ کارڈ سے خریداری کرنا ہے چوبیس فیصد نکت کے بجائے کریڈٹ کارڈ سے خریداری کرتی ہیں اور پھر اس کے بعد جا کے وہ کریڈٹ کارڈ کے پیسے ہوتا نہیں ہے اب چوبیس فیصد آج یہ فکر جائیں گے تو یہ جو ایشوز ہیں بنیادی طور پر بھی تو وہ معاشی ایشو ہی ہے سیکیورٹی کا تو اللہ کا شکر ہے کہ خیریت ابھی تک ہے وہ لیکن وہ کونسٹنٹ فیکٹر ہوتا ہے سیکیورٹی گا تو اور یہ کہ سٹیبیلٹی سڑکیں وڑکیں وہ نہیں بند ہوئی شکر ہے یہ وہ چلتا رہے گا واقعی جو ہے نا یہ تنقید اور یہ ٹاک شوز میں اور عدالتیں اور الیکشن کمیشن اور نیب ایسو بھی کتنی اچھی آئی ہے نا سوفے پہ بیٹھیں چائے پیئیں تھنڈا پیئیں پھر کیس تو وہ بھی سارے چلتے رہیں گے پینتالیس سنتالیس چلتا رہے گا یہ لیکن یہ ہے کہ ملک کا ساتھ بات ہے کہ ملک آگے چلے اور ملک میں معیشت سیکیورٹی اور اس میں بہت ساری چینی چیز ہیں تو اچھا اب اس میں جو ہے تو یہ اب دیکھیں آگے کس طرح سے ہوتا ہے معاملات کس طرح سے اسیمڈی کا جلاس ہوتا ہے اور یہ سارے اس میں جو امپورنٹ بات ہے وہ یہ ہے کہ ایک ریاست تلو ہو رہی ہے اور اس ریاست کا نام ہے فلسطین دنیا کے نقشے پہ جو میں نے کل بات ختم گی تھی کہ وہ ریاست تلو ہو رہی ہے اور اسی اتنا آسان تو نہیں ہوتا نا کہ کوئی ملک جو ہے وہ تو نتن یہو جو ہیں انہوں نے پھر دوبارہ ایک انہوں نے فیز دی نیشن جو سی بی ایس کا ایک پروگرام تھا تو اس پہ انہوں نے ایک انٹرویو دیا اور اس انٹرویو میں انہوں نے یہ پوری جو ہے یہ فیز دی نیشن سی بی ایس نیو سپن کا انٹرویو کا میں سکرپ دیکھ رہا تھا بھی یہ اس میں تلو ہوئے اور انہوں نے اس میں کہا کہ جی جو میرگریٹ برینن جو وہاں پہ انٹرویو جو ہوسٹ پروگرام کی ان کے جواب میں پھر انہوں نے کہا کہ میں شور نہیں ہوں ڈیل کے بارے میں ڈیل ہوتی ہے قریب ہیں ہم نہیں ہیں اچھا جی انٹیلیجنس چیز میں لیتا ہے سوال وہ کچھ کر رہی ہیں یہ جواب اچھا لیکن میرا خیال یہ انہوں نے کہا چھ ہفتے کی ہے نا پوچھا سوال انہیں کہ چھ ہفتے کی چیز فائر ہے نا میں کام کر رہا ہوں ہم یہ کریں گے لیبریٹ کریں گے ہوسٹی جو کو دائیں پائیں آگے پیچھے ٹانٹوں ٹانٹوں کرتے ہیں اس کے بعد یہ پھر اس نے آگے اور سوال کیا اس نے میں سپیسیفکلی پوچھ رہی ہوں کہ ڈیل کہاں پہ جگہ پہ بتائیں ڈیل کہاں ہے تیسے چالیس آپ یہ غمالیوں کو رہا کروانے جا رہے ہیں چند سو فلسطینی قیدیوں کے بدلے یہ سوال ہوا اس کو گرمہ گرمی ان کا ٹیمپرمنٹ ڈوز ہو گیا آئی ڈونٹ ہے یہ نہیں ہوتا سینس نہیں ہوتا یہ پبلک میں بات نہیں کرنی چاہیے ہاں پبلک میں بات نہیں کرنی چاہیے اچھا آہ ہمار سے سٹارٹڈ ہاؤٹ یہ ڈیمانڈ وہ ڈیمانڈ فلانا ہم رفعہ میں جائیں گے وہ ایک دوسرے سیارے پہ رہتے ہیں یہاں تو غصے میں آگے کیا کہ دیار اندر پلانیٹ ان کو نیچے آنا پڑے گا دنیا پہ اتر کے آنا پڑے گا ہم سے بات کرنے کے لیے فلانا ڈیمانڈ آگے پیچھے یہ وہ تو یہ جو ہے لیکن اس میں وہ لڑائی ہوئی اس میں وہ کہلی نورڈن غازہ میں پھر وہ کہتے ہیں نہیں نہیں رفعہ میں اچھا وہ آگے جاؤ پہ رفعہ میں جاؤں گا بی بی نورڈ آف رفعہ ان نے کہا اچھا تو یہ رفعہ میں ابھی بھی یعنی رفعہ وہ علاقہ ہے جہاں پر بچے کچھے جو فلسطینی ہیں کوئی بارہ تیرہ لاکھ وہ پورا چونکہ غزہ پٹی اوپر سے نیچے تک جو ہے وہ تباہ برباد ہو گئی ہے وہاں پہ اس قدر آہ جاہریت ہوئی ہے کہ وہاں پہ تو سارے لوگ یہاں پر آئے ہوئے ہیں اور یہ ایجپ نے بھی تیہ کیا ہوئے یہ امریکہ نے بھی تیہ کیا ہوئے یہ بات سب نے تیہ کی ہوئی ہے کہ بھائی رفعہ کے اوپر آپریشن نہیں ہوگا ٹھیک ہے لیکن بس یہ ایک ہوتا ہے نا کہ جاتے جاتے وہ شما ٹم ٹماری اور بڑی خوفناک صورتحال ہے خوفناک ان کے لیے صورتحال یہ ہے کہ ایک تو وہ شہادتیں تو ہو گئی ہیں اپنی جگہ لیکن دوسری بات یہ ہے کہ وہ فلسطینی ریاست تلو ہو رہی ہے اور آج اس کا پہلا پہلا بڑا اس کا جو آج ہمارے سامنے اس کا ایک ایک اس کا کیا کہنا چاہیے کہ ایک اس کا نشان ابرا ہے وہ یہ ہے کہ فلسطینی آتھارٹی کے وزیر آزم جو ہیں شاتیہ انہوں نے اپنی تمام کابینہ کے ساتھ اپنے اسطیفے پیش کر دیئے صدر محمود عباس کو اور اپنے یعنی تمام فلسطینی آتھارٹی کے تمام وزراء اور وزیر آزم وزیر آزم ایک تھے پہلے جو اسماعیل حانیہ دوزار پانچ چھے میں جیت گئے تھے پھر وہ دوسرے بنے تو یہ ایک وزیر آزم بھی ہوتا ہے ایک صدر ہوتا ہے تو وزیر آزم اور کابینہ ساری اسطیفہ دے گئی اور انہوں نے اسطیفے میں لکھا کہ جی ہم اسطیفہ اس لیے دے رہے ہیں کہ آنے والے دنوں میں تمام فلسطینی جتنے ہیں بڑا بہت زبردست یہ ہیں وزیر آزم بھی بڑے زبردست اور انہوں نے لیٹر بھی بڑا چھلے گا انہوں نے کہا کہ جی تمام چونکہ فلسطینی آپس میں مل کے ایک متحد ہو کے چناؤ کریں گے اگلی قیادت کا اس لیے میں اور سخت الفاظ دے گئے کہ یہ قتل عام جو کر رہا ہے اسرائیل جو یہاں پہ غزہ میں جو کچھ ہو رہا ہے اور جو جینوسائل اور یہ وہ پورا انہوں نے اسرائیل کے جو جرائے میں اس کو اس خط میں لکھا ہے اور ساتھ پھر فلسطینی اتھارٹی کی تمام قبینا مصطافی ہو گئی عاملا فلسطینی اتھارٹی ختم ہو گئی محمود عباس موجود ہے عاملا فلسطینی اتھارٹی انیس سو چورانوے میں بنی تھی انیس سو تیرانوے میں آسلو ایک آرٹ کے نتیجے میں یہ فلسطینی اتھارٹی بنی تھی اور فلسطینی اتھارٹی بنی تھی اور اس سے پہلے پہلی انتفادہ ختم ہوئی تھی یعنی آہ چھہاسی ستاسی سے پہلی انتفادہ شروع ہو کے تو یہ پھر یہ جب آسلو ایک آرڈ ہوگا تو اس پہ ہی ختم ہوئی تھی پہلی انتفادہ اور نتیجہ یہ تھا اس میں کہا یہ گیا تھا اگر ہم نقشہ بات پہلے بھی ڈسکس کر چکے ہیں کہ جی مغربی کنارہ یہ اور عارضی انتظام تھا کہ پانس سال کے اندر اندر یہ جو اے بی سی کٹیگریز ہیں یہاں پہ ساری فلسطینی اتھارٹیز یہ اس طرح کر کے بات ہوئی تھی لیکن یہ انہوں نے یہ تباہ برباد کر دیا ہم دسکس کر چکے ہیں کہ ایک علاقے اے تھے ایک بی تھا ایک سی تھا وہ تمام یہودی آبادکار ادھر اے تک آ گئے کچھ بھی نہیں چھوڑا فلسطینیوں کے پاس اب جناب یہ ہوا تو فلسطینی اتھارٹی کولیپس ہو گئی تھی خاص طور پر دو ہزار چھے میں تو بلکل ہی کولیپس ہو گئی تھی کیونکہ الیکشن ہوا اسماعیل ہنیہ جید گئے اسماعیل ہنیہ جید گئے تو فتح اور ان کا چکر ان کی لڑائی ہوئی وہاں سے غزہ سے نکال دیا گیا محمود عباس کو اور یہ دسی سلائیڈر دیکھیں اس زمانے اور محمود عباس نے پھر برطرف کر دی حکومت توڑ دی اس زمانے میں دیکھیں نا اخبار تو بڑی انٹرسٹنگ ہے پہلے میں دکھا چکا ہوں یا ڈسکس کر چکا ہوں لیکن یہ دوزر ساتھ میں اس طرح سے ہوا تھا بعض سیکس امال لیڈ گورنمنٹ اور اس کے بعد یہ اس طرح سے حکومت برطرف ہوئی تو ٹیلی گراف دیکھیں اگر بارویں سلائیڈ ابال ٹیکلیر سٹریٹ اپ ایمرجنسی نقضہ کیونکہ اسماعیل ہنیہ کی حکومت آگئی تھی پھر اس کے بعد مغربی کنارے تک رہے حماس ادھر آگئی باقی تاریخ کا حصہ ہے تو یہ عملی طور پہ جو ہے یہ آپ سمجھیں کہ فلسطینی آثورٹی کے تمام وزارانیں آج کا بھی نہ نہیں ستیفہ کے ساتھ اچھا اب جو محمود عباس ان کے بارے میں یہ بات پہلے بھی میں کر چکا ہوں کہ محمود عباس کے بارے میں جو صدر ہیں جو ان کے بارے میں باقاعدہ یہ میں کوئی مطلب پر ان کی جو ایک ڈاکومنٹس ریلیز ہوئی جس میں کہا گیا کہ محمود عباس جو ہیں وہ کیجی بی کے ایجنٹ ہیں اور یہ بات میں پہلے بھی ڈسکرنس کر جو کہوں لیکن یہ ہے کہ دوزار سولہ میں ڈاکومنٹس آئے پورے یہ بی بی سی کو ہم کوٹ کر دیتے ہیں یہاں پہ یہ ہر سارے اخبار ہیں دوزار سولہ کے لیکن میں اس کو پہلے بھی دکھا چکا ہوں جیتے پڑھنا ہو بڑی انٹرسٹنگ ہے کہ یہ وہاں پہ جو پڑھتے تھے تو یہ محمود عباس کو کیجی بھی نے ہائر کر لیا ستر اسی کی دیائی میں یاسر عرفات مرون کو بھی ہائر کرنے کی کوشش کی لیکن یاسر عرفات جو ہیں وہ ان کو ان پہ زیادہ ٹرسٹ نہیں تھا کیونکہ یاسر عرفات کا تو انہوں نے کہا پھر محمود عباس جو ہیں ابو مازن ان کو ستر کی دیائی میں تو بڑا بڑے یہ پروپر پیپر کتابیں چھپی ہوئی ہیں کہ کے جی بھی کے ایجنٹ تھے تھا یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اب کیا ہوگا کہ یہ جو ہے یہ جب وہ سیریا میں رہتے تھے اور یہ وہ سارا اچھا اس کے بعد جو ہے وہ کتابیں پہ آئی ہوئی ہیں محمود ابو مازن کیجی بھی کے ایجنٹ تھے اچھا تو اب بات میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اب ایک تو قطر میں مذاکرات آگے بڑھیں ہیں اور قطر کے جو امیر ہیں جن کا بڑا مرکزی رول ہے اس میں آہ امیر قطر کا بھی یعنی میں وزیر آزم اور وزیر خرجہ کی بات امیر قطر ان سے ملاقات کیے اسماعیل حانیہ یہ ڈیویڈ بانیا وغیرہ بھی سارے ادھر ہی ہیں یہ مساد وساد کے لوگ بھی ادھر ہی رہیں ادھر ہی گھوم رہیں سارے اور یہ بات بہت آگے بڑھ گئی ہے یعنی پہلی جو آہ شرط ہی وہ پوری کر دی فلسطینیوں نے آہ فلسطینی آتھارٹی نے ان کی قابینا انہوں نے توڑ دی ٹیک ہے حکومت یعنی فلسطینی آتھارٹی آہ الیکشن تو ظاہرہ میں مدباس کو انہوں نے پیش کیا اور کہا کہ ہم یہ ہی چاہتے ہیں کہ سارے فلسطینی متحد ہو کے علی اقتی اپنی قیادت کو چنے یا نامزت کریں وقتی طور پر یہ بہت بڑا دھچک ہے نتینی ہو کے لیے یہ سارے کے سارے لوگ یعنی بات آگے بڑھ رہی ہے ٹیک ہے اور تیجی سے کوشش ہو رہی ہے کہ ایک لئے چند دنوں میں اس کا سیس فائر ہو جنگ بندی ہو جنگ بندی کے بعد باقی معاملات دیکھے جائیں گے اور ساتھی کہدی رہا ہوں یہ جو سوال پوچھا ہے نا جس پہ یہ پھتکیں ہیں نتینی ہو کہ جی کہدی رہا ہونے جا رہے ہیں اور آپ ہسٹیج فائیں گے اور پھر یہ ایک انٹرسٹنگ چیز ہونے جنگ جاری ہے بودھ کو بودھ کے روز وہ یہ ہے کہ حماس اسلامی جہاد فتح سارے کے سارے جو گروپ سے وہ موسکو جا رہے ہیں اور ریشیا اس میں ایک ان سب کو ٹیبل پر بٹھائیں گے پریزیڈنٹ پیوٹن یا جو بھی ریشیانز ان کو ٹیبل پر بٹھائیں گے ایک ساتھ یا آمنی سامنے بڑے عرصے بعد ہی بیٹھیں گے نا سارے ویسے تو مل چکے ہیں سارے فلسطینی آپس میں لیکن جو پروپر ایک پکچر بنے گی گورنمنٹ کی وہ ریشیا میں موسکو میں بودھ کے دن جو ہے اجلاس ہو رہا ہے سب کا حماس اسلامی جہاد فتح یہ سارے کے سارے موسکو جہاں رہے ہیں آج جو وہ تھی عالمی عدالت انصاف اس کی کاروائی ختم ہوئی آج آخری دن تھا اس کا وہ اس کے بعد وہ آرگومنٹس وغیرہ یہ ابھی وہ وہ جو قطر عام والی ہے نا جو کہ جنوبی افریقہ کی ہے وہ یہ وہ ہے جو ہیرنگ چل رہی تھی جو روز پاکستان کا بھی موقف آیا تھا پر سو دو روز پہلے پاکستان کا بڑا واضح موقف تھا فلسطین کے حوالے سے اور اس کے بعد جو ہے وہ باقی جو ہیں وہ بھی سارے جو ہے وہاں پہ مختلف ممال لیکن جو چائنہ نے بات کی ہے نا چائنہ نے جو بات کی اس کے اوپر دنیا ذرا ہلی ہوئی آج اوائیسی کی طرف سے کہا گیا دو ریاستی حل اور یہ وہ لیکن چائنہ نے جو بات کی ہے نا وہ ایک ایسی بات ہے جس نے ذرا دنیا کو تھوڑا سا ایک پروپر جھٹکہ دے دی ہے چائنہ کا موقف عالمی عدالت انصاف میں عجب موقف تھا اور یہ میں یہاں پہ کوٹ کر رہا ہوں الجزیرہ کو بھی اور پھر متحدہ عرب امارات کا جو اخبار ہے نیشنل بڑا اخبار ان کا اٹھارویں اور اندیس سلائٹ کوٹ کر رہا ہوں یہ چائنہ نے جو سٹانس لیا ہے نا چائنہ کہتا ہے کہ فلسطینیوں کو مسلح جد و جہد کا حق ہے پیسفل نہیں مسلح جد و جہد کا حق ہے ان کو آم ریزسٹنس ٹھیک ہے اور اس کے بعد اگر نائنٹین سلائٹم دیکھیں تو نیشنل جو اخبار ہے متحدہ عرب امارات کا چائنہ ٹیلز آئی سی جے پلسٹینینز ہے وہ رائیٹ ٹو آم سٹرگل آپ دیکھیں میں نے بہت پہلے بات کی تھی نا کہ ملکو کلیریڈی کے ساتھ چائنہ اور ریشیا اور یورپ بہت بڑھائے تھا اچھا امریکہ میں کیا ہوگا ہے آپ کہنے ہیں امریکہ ادھر امریکہ انتظامیاں اوپر جو بیٹھے ہوتے ہیں نا جن کو ضرورت ہے اسرائیلی لو بی فلانا ڈیمارکنہ آگے پیچھے امریکلز نے فلسطینیوں کے لیے کیا کیا ہے آپ ذرا اندازہ رہے ہیں جو میں اگلی خبر آپ کو بتانے رہا ہوں یہ ہیں جناب ان کا نام ہے یہ ہیں ایک فلسطین یہ ہیں ایک امریکن آئیر فورس کے ایکٹیو آئیمبر یعنی آن ڈیوٹی آ اور ان کا نام ہے ایرون بوشنل ایرون بوشنل جو ہیں وہ ان کی عمر پچیس سار اور یہ پائلٹ آئیر فورس کے یہ جناب پہنچے پینٹاگن کے سامنے اور انہوں نے فلسطین زندہ آباد آزادی زندہ آباد کے نعرے لگاتے ہوئے خود کو آگ لگا لی پینٹاگن کے سامنے امریکہ میں اس کے بعد ان کو لے جائے گیا فلسطین کا جھنڈا ہاتھ میں اور جناب آگ لگائی اپنے آپ کو اور فلسطین زندہ آباد کے نعرے لگاتے ہوئے شدید زخمی ہوئے اور اس کے بعد ان کو ہسپتال لے جائے گیا وہاں ان کا انتقال ہو گیا یہ واشنگٹن ڈی سی کی بات ہو رہی پینٹاگن کی بات ہو رہی ہے یہ میں کسی پینٹاگن کے سامنے آن سروے جی اچھا اب اس کو آپ ذرا یہ دیکھیں یہ نیوز ویک کیا کہہ رہے ہیں یہ دیکھیں میں آپ سے جو بات کہہ رہا ہوں نا کہ اس میں صرف یہ نہیں ہے کہ مسلمان کھڑا ہوا ہے یا اس میں جو ہے صرف چائنا کھڑا ہوا ہے یا اس میں عرب ملک مسلمان ملک نیوز ویک جو 22 سلائیڈ آپ دیکھیں نیوز ویک ایران پوشیل ویڈیو جو اس کی آئی سامنے شوز ہم سے فری پیلسٹائن بیفور سیل فیمالیشن خود کو آگ لگانے سے پہلے یہ صاحب جو ہیں یہ وہاں پہ اور ٹائم میکزین 24th یو ایس ائر فورس ممبر ڈائز آفٹر سیٹنگ سیل فن فائر آوٹسائیڈ اسرائیلی امبیسی سوری نوٹ پینٹاگن مازرد مازرد پینٹاگن نہیں اسرائیلی امبیسی کے سامنے میں وہ جو پہلے پینٹاگن کہہ گیا تھا میں اس لیے مازرد تھا پینٹاگن نے اعلان کیا ہے کہ ان کی ڈیتھ ہوئی ہے پینٹاگن کی طرف سے علامی آیا ہے کہ ان کا ان کی ڈیتھ ہو گئی ہے لیکن انہوں نے جو آگ لگائی وہ اسرائیلی سفارت خانے کے سامنے لگائی واشنگٹن میں اب آپ مجھے بتائیں کہ واشنگٹن میں اسرائیلی سفارت خانے کے سامنے جا کے ایک امریکن ائر فورس کا نوجوان فلسطین کی حق میں نعرہ لگاتا ہوا یہ آپ کا خیال ہے کہ ان کی سب کی قربانیاں رہ جائیں گی پیچھے نہیں رکھی جائیں گی جب یہ کہانی آگے چلے گی اس میں صرف فلسطینوں کا نام نہیں آئے گا اس میں صرف مسلمانوں کا نام نہیں آئے گا اس میں اور بہت دنیا ہے یہ دیکھیں آپ ذرا اس نے اچھا اور میں آپ کو صرف ایک باب بتاؤں آج آپ ذرا اکفال ہیں پھر اس کے بعد ذرا پاکستان کی بات کرتے ہیں آپ ذرا ناظرین واپس آتا ہے ایک چھوٹے سے بریک کے بعد ملکم بیک ناظرین ڈاکٹر صاحب سنی اتحاد کانسل کی مقصود نشیستوں کی الارٹمنٹ کی درخواست پر الیکشن کمیشن کا پانچ رکنی بینچ بھی کل کیس کی سماعت کرے گا کل سماعت کرے گا یا تو وہ فیصلہ حق میں دے دے گا یا خلاف دے گا اور اگر وہ حق میں خلاف دے گا تو پھر ہی معاملہ عدالتوں میں جائے گا ٹھیک ہے صحیح اور اس دوران غالباً میرا خیال ہے جو اجلاس طلب کیا ہے سپیکر نے وہ اجلاس ہو جائے گا اور معاملہ جو ہیں وہ عدالتوں ابھی بہت اس میں عدالتیں اور شو شراب نویزی ہے ابھی آنے والے دن جو ہیں یہ نویزی ہیں دیکھنا صرف یہ ہے بات وہی آ جاتی ہے ساری کے کوئی ایسی کوئی بھی ایسی چیز جس میں شدید ارتجارت کی باوجود ریاست کا کوئی ایشو جو ہے ریاستی معاملہ جو ہیں وہ اس میں متاثر نہ ہو نہ عوام کیو پر کوئی آہ بوجھ پڑے جو ہم پیالے بھی بات کریں باقی اور تھوڑی سی اختلاف میں بھی اگر آہ شہستگی پیدا کی جائے تو تھوڑا سا بہتر ہوگا آہ مشکل ہے لیکن رستہ نکلتا ہے دیکھیں رستے نکل سکتے ہیں تھوڑا سا ٹیمپریچن نیچے ہے اور اس کے بعد دیکھتے ہیں کہ سیاست کس طرف آہ کس طرح آگے جاتی آجھا اس میں جو آہ دوسری میں بات کر رہا تھا وہ یہ ہے کہ یہ آہ آہ یعنی اب آپ یہ دیکھیں کہ آہ موسکو میں فلسطین کے لوگ ملے جا رہے ہیں چائنہ یہ کہہ رہا ہے کہ فلسطینیوں کو مسلح جد و جہد کا حق ہے اور فلسطینی آتھارٹی کی کابینا آج تحلیل ہو گئی یا آتھارٹی ختم ہو گئی وہ نئے سرے سے اب وہ دیکھتے ہیں کہ کونسا نام سامنے آتا ہے نتن یاو سے وہ سوال پوچھ رہے ہیں امریکن میڈیا دوسرا آج جو ہے یہ جو لیٹسٹ ویپنز ہے نا جو اس میں ایک ہرمیس نائن ہنڈرڈ ہے ہرمیس نائن ہنڈرڈ جو ہے یہ ایک ٹیکٹیکل آہ ڈرون ہے یعنی آہ یو اے وی اور یہ جو ہے یہ آہ اس کی کئی یعنی آپ سمجھ لیں کہ اس کی کئی جنریشنز میں یہ فور شفٹی بھی ہے اس سے پہلے شدار بھی بنا تھا اور اس کو جو ہے وہ اسرائیل ڈیفینس فورسز میں اس کو آہ البتھ سسٹمز نے اس کو بنایا ہوا ہے اور یہ آہ جو ہے کئی ملکوں نے خریدا بھی ہے اسرائیل سے یہ سکس پوائنٹ ایٹ فائیو ملین جنز کی جو ریپورٹ ہے اس کے مطابق اس کی سکس پوائنٹ ایٹ فائیو سے لے کے یعنی فائی پوائنٹ ایٹ تھری ملین ڈالر سے لے کے سکس پوائنٹ ایٹ فائیو ملین ڈالرز تک کا ایک ڈرون ہے یہ جو ڈرون ہے ہرمیز نائن ہنڈرڈ یہ ہزباللہ نے گرا دیا ہے اچھا ہزباللہ نے بڑی کوشش کی ہے ہزباللہ نے بڑی کوشش کی ہے اب جب سے یہ پچھلے چند سالوں میں اور پہلے بھی جب یہ وار ہوئی تھی نا دوزار آ چھے سات والی اس میں انہوں نے پوری کوشش کی کہ کسی طرح سے یہ جو ہرمیز ڈرون ہے یہ گر جائے سرفسٹ ہوئے یہ ڈرون نہیں گرا یہ ڈرون گر نہیں سکا اور بڑی کوشش کی ہزباللہ نے کہ ان کے پاس کوئی ایسی ٹیکنالوجی آ جائے کہ جس کے نتیجے میں وہی ڈرون گرا سکیں اچھا یہ ڈرون انہوں نے گرایا اس کے بعد اسرائیل اچھا رات کو صبح یہ ہوا کہ اسرائیل نے اچانک وہاں پہ بہت حملے زیادہ کر دی ہے یہ بکہ ویلی کے اندر اور بل باک شہر ان کا اوپر نورت کے یعنی ساؤت آف لیبنن وہاں پہ ان کی حملے بڑے شدید ہو گیا ایک گاڑی کو انہوں نے ہٹ کیا اور جگہ پہ ٹیک کیا وہاں پہ دو لوگ شہید ہو گئے تو یہ دم سے تیزی آگئی ادھر سے ہزباللہ کی طرف سے کہا گیا کہ ہم نے ان کا اپر ڈرون گرا دی ہے ساتھ انہوں نے فٹیج جاری کر دی یہ ڈرون کے اوپر سے یہ جو گر رہے ہیں نیچے ڈرون یہ ہرمیز ڈرون ہے یہ بہت میں نے آپ سے کہا نا کہ یہ بہت کوسلی اور لے ٹیسٹ یہ نہیں اگر آپ سمجھ سکتے ہیں کہ کوئی بھی ڈرون ہو سکتا ہے تو اس میں سے یہ آتا ہے دنیا کے اب جناب میں اس بات کو انہوں نے حملے شروع کی لیکن شام کو ان کے میڈیا نے یہ میں ٹوئنٹی فیفت سلائیڈ بتا رہا ہوں پانچ کے یہ بھی شام کو ان کے میڈیا نے اس بات کا اطراف کیا کہ ہاں جی ہمارا ڈرون گر گیا ہے ٹھیک ہے اور یہ میں آپ کو بتاؤں اس کو یہ جو ہے نا یہ چھبیس میں ہم تک ہے نا ہرمیز ہرمیز نائن ہنڈرڈ اس کو جو بھی لوگ ڈیفینسیو آبستہ ہیں ڈیفرینس ٹیکنالوجی سے ائر ڈیفینس ٹیکنالوجی وہ اس ڈرون کی اہمیت کو سمجھتے ہیں وہ یہ ڈرون میرا خیال ہے کہ چند جدید ترین اگر دنیا میں کوئی اسرلہ اسرلہ بناتا ہے تو وہ یہ ہے یہ اس کی جنریشن ہے یہ نائن ہنڈرڈ ہے اس سے پہلے ون تھرٹی پھر میں خاص ہے فور ففٹی پھر یہ سارے لیکن اس کو ہزباللہ نے گرا دیا انہیں ہزباللہ جو ہے لیبنیز آرمی نے نہیں ہزباللہ نے تو یہ ایک اتنا بڑا اس کے بعد یعنی اب آپ دیکھیں کہ وہ جو معاملات ہیں نا ہزباللہ کے ساتھ اور یہ وہ پوری اچھا یہ میں ذاتی طور پر جب بھی وہاں پہ آپ جائے نا سیریا وہ کہتے تھے یا ہزباللہ یا وہ کہتے تھے یہ کہتے تھے کہ اس کو بزائد یہ تو ڈرون اس کو تو چھو نہیں سکتا وہ کہتے تھے کہ ایک دن یہ ڈرون گرا میں ہم نے وہ لگے رہتے تھے آج ڈرون گر گیا اچھا یہ اب ایک ایسا معاملہ ہے انمنٹ ہے لیکن یہ ایک ٹیکنالوجی ہے نا کہ آپ کا سکس پوائنٹ ایٹھ فائیو ملین ڈالرز کا ایک ڈرون گرا دیا انہوں نے اور اس مرلہ پہ گرایا تو نگو سییشنز آگے جا کے ابھی تو یہ غزہ پہ ہو رہی ہے نا غزہ پہ جنگ بندی ہو جائے گی ان کی کابینہ نے آج جو ہے وہ استیفہ دے دیا اور یہ جو ہے یہ اب آپ دیکھیں واشنگٹن پوست نے کیا خبر لگائی کابینہ کے استیفہ دینے پہ کیا خبر لگائی یہ واشنگٹن پوست نے چھتی سکس آپ دیکھیں ان کے ایڈ لائن پیلسٹینین پرائی منسٹرز ان کیبینٹ آفر تو ریزائن اسٹیف ٹوورڈز پوز غزہ وار ٹیک ہے نا یہ اس کے اوپر جو ہے یعنی اب پوز غزہ وار کے اوپر جو ہے یہ اب بات چل رہی ہے یعنی معاملات جو ہیں یہ اس کا مطلب ہے کہ آگے آگے اس کی طرف جا رہے ہیں کس کی طرف وہی جو ہم بات کہے چکے ہیں وہ یہ جو الگزائی نیون لے جس کی ڈیتھ ہوئی تھی نا بھی جو جیل میں سربیہ کے جیل میں جس کو جرمنی سے لے کر آئے تھے نروی ایجنٹ ہو گیا تھا اس کے بارے میں اس کے جو دوست ہیں یہ بڑی یہ بڑی ایک عجیب ڈیویلپمنٹ ہے اس کے جو دوست ہیں اس کی ایسوشیٹ ہے ماریا پیلوشیخ ماروی شیل پیلوشیخ اور اس کے دوسرے دوستوں نے کلیم کیا ہے کہ دسمبر میں ایک مہایدہ قیدیوں کے تبالدے کا ٹیپ آ گیا تھا جس میں وال اسٹریٹ جنرل کے جو نمائندے رشیہ میں ہیں دو امریکنز کو اور ایک جرمن کو رہا کرنا تھا اور ان قیدیوں کو چھوڑنا تھا اور ان کے بدلے ان کے بدلے ایک بندہ جو ہے جو اس اس وقت جرمنی کی جیلوں میں قید ہے اور یہ وہ بندہ ہے جس نے دو ہزار انیس میں وہاں پہ ایک چیچن کمانڈو کو وہاں پہ قتل کر دیا تھا یہ رشین بندہ ہے اچھا اس نے وہاں پہ قتل کر دیا تھا اس کے بعد جو ہے اس کو وہاں پہ آریس کر لیا تھا اور آریس کرنے کے بعد جو ہے اس کو وہاں پہ عمر قید کی سزا ہو گئی تھی یہ رشین وہاں پہ موجود ہے اور اس کا نام ہے وادم آہ کرازی قوف وادم کرازی قوف یہ تو اس طرح سے کوئی معاہدہ ہو رہا تھا امریکنز کا اور رشینز کا اور جرمنز کا کہ اس رشین کو جرمنی سے چھوڑا جائے گا اور اس کے بدلے میں دو امریکنز اور ایک یہ بندہ جو رشیہ کا ہی پیوٹن مخالف اس کو بھی چھوڑا جائے گا اس کی ڈیتھ ہو گئی تو اب وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی اس کو تو مار دیا کس نے مارا یہ امریکنز کو امریکنز تردید کر رہے ہیں ہمیں نہیں پتا جرمنز کہہ رہے ہیں ہمیں نہیں پتا وہ یہ کہتے ہیں یہ چونکہ رشین تھا اس کو ان کا چھوڑ دو جو ہونا اس کے ساتھ کرے رشیہ رشینز کہہ رہے ہیں کہ تو قدرزی ڈیتھ ہو گیا اس کی لیکن آپ دیکھیں کہ دو پس منظر میں ادھر سے دو امریکنز اور ادھر سے ایک رشین کا چھوڑنے کے معاملات اور جرمن بھی ایک آہ پیٹن سوائپ کی بات چل رہی تھی اور وہ یہ کہہ رہی ہیں خاتون یورپ میں کہ جی یہ چونکہ یہ ان سارے ملکوں نے مل کے اور اس آدمی کو ڈم کر دیا کیونکہ وہ رشین تھا اس کو ہم انٹرسٹیڈ نہیں ہیں بس ہم شورور کرتے رہیں گے کہ کیوں مارا ہے انسانی حقوق کی تنظیمیں یہ وہ اس کو نے زائع کر دیا مروا دیا اور اب یہ جو قیدیوں کے تبادلے کا معاملہ ہے یہ رشیہ کہا ہے اور جرمنی نے بھی اس کی تردید کی ہے امریکہ خاموش ہے رشیہ نے اس کے پر خاص بیان نہیں دیا لیکن یہ جو خاتون ہیں ان کا یہ جو بیان ہے یہ اس وقت دنیا ایک ایک دو دن چلے گا دو تین دن چلے گا اس کے بعد دیکھیں آج کی دنیا میں بدقسمتی کے ساتھ جو ہے نا یہ باتیں آہ چند دن وہ کوئی آہ بیانات آتے رہیں گے درددائیں بائیں اس کے بعد دنیا آگے چل پڑے گی لیکن یہ بات بڑی انٹرسٹنگ ہے کہ آپ دیکھیں کہ ایک طرف تو یکرین کی یہ ہمیشہ ہے اس سے پہلے بھی جو قیدیوں کو چھڑایا تو سعودی عربیہ نے رول پلے کیا تھا تو اس طرح کی جنگوں میں اس طرح کی معاملات میں بھی اب دیکھیں اسرائیل اور غزہ میں کہاں سے آپ دیکھیں قطر درمیان میں اب کہاں سے دیکھیں چائنہ کی کس طرح چائنہ کڑا ہوا کس طرح سے ہوا ایسی کھڑی ہوئے کس طرح سے جو ہے وہ آہ ایجپٹ آیا باقی تو یہ پس منظر میں آہ سعودی عربیہ نے پہلے ان کے پریزنز وغیرہ کو چھڑا تھا یو ای نے چھڑایا تھا جیسے آہ یمن اچھا یمن کے جو وزیر آزم ہیں یمن کے جو وزیر آزم ہیں آہ احمد آواز بن مبارک یہ وہی وزیر آزم ہیں جن کو تھوڑے دن پہلے تین ہفتے پہلے ان کو جو پرانے وزیر آزم تھے ان کو برطرف کر کے صدارتی جو کانسل ہے اس نے نے یعنی جو وزیر خارجہ کو وزیر آزم منا دیا تھا یہ وہ ہیں احمد آواز بن مبارک اور یہ وہ ہیں جن کو دو ہزار پندرہ میں جن کا ذکر ہوا تھا کہ دو ہزار پندرہ میں کو ہوتی دن آہوا کر لیا تھا اور جب اس وقت یہ منصور حادی کے چیف آف سٹاف ہوا کرتے تھے یہ بات ہم ڈسکس کر چکے ہیں چندروز پہلے کہ جی منصور حادی کے چیف آف سٹاف تھے پھر یہ اقوام متحدہ میں صفیر بن کے چرے گئے اس کے بعد اتنی لڑائی ہوئی تھی ہوتیز اور منصور حادی کے منصور حادی اس میں ریزائن کر گئے تھے لیکن یہ ہے کہ یہ منصور حادی کے چیف آف سٹاف تھے ہوتیز ان کو پسند نہیں کرتے اب شہد ساتھ ہیں یہ موسکو پہنچے ہوئے ہیں یہ بھی موسکو پہنچے ہوئے ہیں مطبع ہے موسکو جو ہے موسکو بیجنگ قطر ایجپٹ سعودی ایرابیا پیریس یہ ملک جو ہیں کائرو اس وقت یہاں پہ بہت زیادہ جو ہے وہ ڈیپلومیسی ہو رہی ہے اور تیزی سے جو آنے والے دنوں میں جو صورتحالی مرج ہو رہی ہے پریزیڈٹ بائیڈن کی پوری کوشش ہے کہ وہ رمضان سے پہلے اسی سائر کروا دیں اسی سائر ہو جائے گی کیونکہ ڈیزولف ہو گئی فلسطینی آثورٹی کی کابینہ فلسطینی آثورٹی ہی ایک چلی تبھی تو دو ہزار کے اندر دوسری انتفاضہ شروعی تھی تیرانوے کا یہ معاہدہ ختم یہ ناکام ہو گیا تھا تبھی تو دو ہزار کے اندر سن دو ہزار میں یہ دوسری انتفاضہ شروعی تھی دو ہزار پانچ تک چلی جائے تو اب دیکھیں کہ آنے والے دنوں میں یہ کس طرح سے کب ہمارے پاس یہ خبر آتی ہے کہ نتن یہو نے جو ہے وہ سی سائر کے اعلان کر دی ہے اور وہ حضب اللہ نے اپنی پاور دکھا دی ہے ہوتیز نہیں پاور بن کے مرج ہو گئے لیکن یہ ہے کہ اس پوری صورتحال میں استحقام پاکستان کا اور پاکستان کی معیشت یہ ہماری سب کے پرائیٹی میں چاہیے لیکن باقی سیاست جو ہے اپنی جو ہے چکر بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب ناظر کے ساتھی آج کا پروگرام اپنے اختتام کو پہنچا مجھے سمیر اسلم کو اجازت تیچھئے اللہ نیگے بانچے ڈاکٹر صاحب اپنے دوستور اسی داروں گردنباہ کے لوں گا سب خیر رکھی گا اللہ حافظ